اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ آج میں لے کر آئی ہوں رمضانی سپیسل میں چیکن دم بریانی یہاں پر میں نے لیا ہے ون کے جی چیکن جس کو میں نے ونگرس اچھی سواش کر لیا تھا اور یہاں پر میں نے لیا ہے ہری دھنیا اور پودینہ جس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہاں پر میں نے انگریڈینٹ لیا ہے لسن کالی میٹ جیرہ بڑے لائچے چھوٹی لائچے لائچے لانگ تجھ پار چاہ سے پانچ کھڑے میٹ اور چھے سے ساتھ پیاز لیا ہے اب میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ہم نے چیکن میں اٹ کریں گے ون سپون کشمیری لائل میچ پورڈر اور یہاں پر میں نے لیا ہے تین سے چار سپون میں نے یہاں پر کرڈ لیا ہے اب ہم نے ٹیش کے کورڈنگ ہم نے نمک لیا اور یہاں پر ہمیں اچھے سی سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا بیکنگ پورڈر لیا ہے کیونکہ کٹ ڈالنے سے تھوڑا سا چیکن ہارڈ ہو جاتا ہے جلدی پکتا نہیں ہے اس لئے ہم نے اسے 30 منٹ کے لیے میں میرنیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے کاجو مکھانا اور یہاں پر میں نے دو چھوڑا لیا ہے جس کو ہم نے پانی میں فلا دیا ہے اب ہم نے یہاں پر سرسو اویل لیا ہے اور اس میں میں نے دو تیج پیٹ لیا ہے اور یہاں پر میں نے پیاس کو پتلا پتلا کٹ کر لیا تھا اب ہمیں پیاس کو ہلکا براؤن لال کرنا ہے تو یہاں پر ہمارا پیاس جو ہے براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میرنیٹ کیا ہوا چیکن اور یہاں پر ہم نے چیکن کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور ہم اسے لو فلم پر اسے کوک کریں گے یہاں پر میں نے رائس لیا ہے باسماتی انڈیا گٹ میں نے لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے اس تق سے ہم چاول بنا لیں گے اس میں لیا ہے میں نے دو لائچی بڑے چھوٹی لائچی بڑے لائچی اور یہاں پر تیج پاتھ میں نے لیا ہے اور میں نے ٹیسٹ کے کوڈنگ نوہ کے لیا ہے اور اس میں چاہ سے پانچ ہم ہر امیچ پوڈر ایڈ کیا ہے اب میں نے یہاں پر جو لیا تھا مکھانا اور چھوہانا اور میں نے کاجو اس کو پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اس میں چیکن میں ایڈ کریں گے چیکن کھلکہ پک گیا ہے تھوڑا اور پکانا ہے اسے ہوئے ہیں یہاں پے چیکن ہمارا اچھے سے پک گیا ہے چاول بھی ڈال دیا ہے اور یہاں پے ہم نے تھوڑا سا ہم نے اول لیا ہے جس سے چاول ہمارا چپکیں گے نہیں ہمارے چاول بلکل پرفیکٹ رہیں گے بلکل بھی ہمارے چاول جہیں گیلے نہیں ہوں گے اور یہاں پہ ہمیں اسے پانیس کا نکال لینا ہے جب چاول تھوڑا ہلکا سچا رہیں تب ہی آپ اسے پانیس نکالیں اور یہاں پہنے لیے ہے تھوڑا سی شگر اور آپ ہمیں اسے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے کیوڑا واٹر ہمیں بریانی کے لیے لگائیں گے یہاں پہنے پیاز میں لال کر کے دکھا تھا اور اسے ہم ساسے پہنے ڈالیں گے اور پھر اسے ہمیں ایٹ کریں گے چاول چاول یہاں پہ بہت ہی آپ کو ہلکی ڈالنا ہے کیونکہ چاول ٹوٹے نہ اور یہاں پہ ہم نے لیا تھوڑا کٹی ہوئی دھنیا اور یہاں پہ میں نے لیا ہے پیاز جو میں نے لال کر کے دکھا تھا اور یہاں پہ میں نے گرم مسالہ پہ یوز کر رہی ہوں جو گھر کی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ میں ٹوئی سپون گھی لیا ہے بریانی جو گھی سے اچھے لگتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا چیکن جو ہے ایٹ کریں گے اور پھر ایک اور چاول کی لیئر لگائیں گے یہاں پہ ہم نے چاول کی لیئر لگا لیا ہے اب ہم اس نے تھوڑا سا اور بریانی ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اٹ کریں گے اور تھوڑا سا اور ہم گھیر ڈالیں گے اس میں اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا کٹی ہوئی دھنیا لیا ہے جسے بریانی کا لک اور بڑھ جاتا ہے اور اسے ہم دم کرنے کے لیے چھے سے سات منٹ کے لیے ہم اسے دم کریں گے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گیلو فوڈ کلر لیا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارا چکن بریانی جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے دم لگا لیں گے یہاں پہ میں نے چھے سے سات منٹ دم لگا لیا ہے تو ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی ہماری کتنی چیشٹی بنی ہوئی ہے اب ہم اسے چاول طرف سے ہلکے ہاتھوں سے اسے ہم چلائیں گے تاکہ ہمارا چاول ہے وہ ٹوٹے نہ بریانی میں چاول ہے کھڑے کھڑے اچھے لگتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمیں ہلکے ہاتھوں سے چاول طرف سے مکس کر لیا تاکہ جب بھی اس کا سپائس ہے وہ سب سیٹ ہو جائے چاول میں اور ہمارا چکن بریانی بلکل پرفیکٹ بنے آپ بھی اسے رمضان میں ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے چکن دم بریانے اگر چینل پر فرنس آپ نئے ہیں ضرور پلیس سے سبسکرائب کیجئے یہاں پہ ہمارا جو چکن بریانی ہے بن کر لیڈی ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن دم بریانی کتنا پرفیکٹ کتنا ٹیسٹی بنا ہوا ہے اب ہم اسے سرف کر لیں گے یہاں پہ میں نے اسے سرف کر لیا ہے اگر آپ ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ